مرحبا 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 میرے پیارے بارے بچوں میرے پیارے بچوں میرے پیارے بچوں آج کی اس لیکچن میں ہم ڈیٹ سارے اینسکیوز کریں گے اینسکیوز کون کون سے ہیں دیکھئے کمیونکیشن is a non stop کل بھی ہم نے کوششنز کرے تھے اینسکیوز ریوائز ہوں گے آپ دیکھئے نمبر فرس کیا ہے کمیونکیشن is a non stop پیپر ہے پروسس ہے پروگرام ہے پلان ہے باتائیے پڑھا فٹ سے what is the answer for this بولیے بولیے my dear students very good سر کیا یہ کمیونکیشن پیپر ہے no پروگرام ہے no پلان ہے no the right answer is process okay the right answer is process this is the right answer okay so communication is a non stop process second question کریے second question communication is dash skill communication کون سے سکیلز ہے کل بھی میرے دوستوں بتایا تھا آپ کے ssb میں communication سے related کون سے questions آئیں گے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ اس طریقے کے questions آپ کو دیکھنے کو ملیں گے بتائیے answer پھٹا 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 سے okay hurry up communication is a dash part of skills کون سے سکیلز ہے short سکیل ہے no کیا communication میں communication is a part of dash سکیلز کون سے short no rough سکیل no hard سکیل no hard سکیل اور soft سکیل کل ہم نے explain کرا تھا hard سکیل versus soft سکیل پیارے بچوں لوگ ہم یہ آپ کو بتا رہے ہیں ki hard سکیل versus soft سکیل hard سکیل وہ ہوتا ہے وہ سکیل جس کو آپ کو سیکھنا پڑتا ہے that is a technical knowledge you need to learn that is hard but soft سکیل are your personal habits وہ آپ کی عادت ہے جو time time کے ساتھ آپ سیکھتے ہیں یا آپ بہتر کرتے ہیں وہ soft سکیل ہے تو communication کے لئے آپ کہیں جانا پڑتا ہے نہیں آپ تو بچپن میں ایک دو سال کے بعد گول لگ جاتے ہیں تو that is your soft سکیل okay communication is a soft سکیل okay now the third question the dash is the person who turns transmit the message کون سب person ہے جو message کو transmit کرتا ہے آگے بھیجتا ہے بولو hurry up hurry up answer to question کیا آئے answer بولو اس کا صحیح answer ہے کون سا ہے جو message کو آگے شیئر کرتا ہے یعنی کہ transmit کرتا آگے بیجتا ہے receiver تو receive کرتا ہے ڈرائیور بھی نہیں آئے گا cleaner بھی نہیں right answer is sender very good آگے والا question اب بولی dash is the person who notices and decores and attains some meaning to her message is کو سمجھانے کیلئے میں آپ کو بتا رہا ہوں flow chart of communication and ڈی 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 آگے اس کو اسے ڈی کوڈ ڈی کوڈ کرنے کے بعد ملتا ہے میسے جس کو رسیور کو ٹھیک ہے نا تو ہم کیا سمجھ گئے دیکھو اب اب سنے جان سے سینڈر تو ہے جو میسے جس کو ٹرنسمنٹ کرتا ہے میسے جس آپ کی انفرمیشن آپ کا ڈیٹا پھر آپ نے اس کو اس پروپر پیٹرن میں بیجا ہے جو پیٹرن شیئر ہو سکتا ہے یہ نہیں کہ میں جب یہاں پہ لکھ رہا ہوں میں ایسے ٹیکس کو لکھ رہا ہوں پر کمپیٹر اس کو بائنری لینگوی سے مشین لینگوی میں ترنسلیٹ کرتا ہے پھر ڈسپلے پہ شو کرتا ہے that is encoding encoding کے بعد کی چینل کے تھو جاتا ہے جیسے کی بورڈ کی بورڈ پہ لکھا مشین لینگوی میں چینج ہوا پھر تار کے تھو گیا کمپیٹر پہ ڈسپلے ہوا لیکن ڈسپلے ہونے سے پہلے وہ ڈی کوڈ ہوگا ڈی کوڈ کرنے کے بعد اس پہ جاتا ہے رسیور پہ تو رسیور وہ بندہ ہے جو نوڈیس کرتا ہے جہاں کرتا ہے نوڈیس کرتا ہے اور پھر کرتا ہے اور پھر کرتا ہے اٹھائیس سم میننگ کو ہے میسیج who is this this is simply رسیور it is not driver not sender not cleaner this is the right answer مہی میارہ دکھتو very good سر بہت مزا رہا ہے چلیئے نیکس پوشن کرتا ہے پیارے بچو اب بتائیے اس کا آنسر پوشن نمبر 5 کا آنسر میسیج ایسیگنل بولیے بولو میرے بچو اس کا آنسر کیا آئے گا میسیج is ایسیگنل that triggers the response of air بھئی مجھے آپ ایک بات بتائیے یہ میسیج ہے اس میسیج کو آپ نے کیا کیا انکوڈ کیا ہے نا سمجھدہ آپ کو بیری گوڈ میسیج کو آپ نے انکوڈ کیا پھر چینل کی تھوڈ بیجا پھر آگی یہ ڈی کوڈ ہوگا پھر اس کے آگی کیا آئے گا بولو رسیور آئے گا کیا آئے گا رسیور very good اب مجھے بتاؤ یہ میسیج جو ہے کس کا response لیتا ہے ارے بھئی میسیج جب اس کو ملے گا اس کو رسیور کو ملے گا تو رسیور ہی پھر آگی feedback دے گا نا center کو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میسیج کس کا response لیتا ہے رسیور کا response لیتا ہے بھئی میسیج کس کو trigger کر دی ہے کس کے response کو رسیور کے رسیور کے پاس message آیا i love you تو میسیج جو رسیور ہوگا وہ کہے گا sir i love you too اس کا مطلب یہ ہے کہ message triggers the response of receiver this is the right answer okay خیر ہوا بولو okay میری بدوستو ایک شائر کیا خوبصورت لکھتے ہیں ذرا پہلے شائر سے پوچھتے ہیں بھئی کیا خوبصورت تم لکھتے ہو کہتا ہے شائر کہتا ہے ملتی ہے ہم کو لکھتا ہے شائر ملتی ہے زندگی میں محبت کبھی کبھی ہوتی ہے دل بروں کی انعیت کبھی کبھی ملتی ہے زندگی میں محبت کبھی کبھی ملتی ہے زندگی میں محبت کبھی کبھی ہوتی ہے دل بروں کی انعیت کبھی کبھی ملتی ہے زندگی میں محمد کبھی کبھی ہوتی ہے دل برو کی انائت کبھی کبھی شرما کے مونفیر نظر کے سوال پر شرما کے شرما کے مونفیر نظر کے سوال پر لاتی ہے ایسے موڑ پہ قسمت کبھی کبھی لاتی ہے قسمت اس موڑ موڑ پہ کبھی کبھی شرما کے مونفیر شرما کے مونفیر محبت کے سوال پر لاتی ہے قسمت اس موڑ پہ کبھی کبھی ہوتی ہے دل برو کی انائت کبھی کبھی واہ واہ سرمد آ رہا ہے تو آگے کوششن کر لیتے ہیں آگے اور بھی شروشاری ہوتی رہے گی لیکن کالڈی ایڈوکیشن پہ کوئی کمپرومائز نہیں اچھا جی جنہوں نے آپ دکھ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کر رہا ہے کر دیجئے اس کو لائک کر کے شیئر کیجئے ہاں جی اور بھی آپ کو مزے مزے کے لیکچرز کہاں دیکھنے کو ملیں گے سر کے اوفیشل یوٹیوب چینل پر ٹھیک ہے نا اوکے تو میرے پیارے پیارے بچوں اوکے ٹھیک ہے آپ جائے کیے ہمارا کوششن کیا ہے the response of a sender's message is called the response of a sender's message is called sender کے message کے response کو کیا بولتے ہیں foodbank no جو ہم نے آپ کو flowcharts تکھایا یہ ہے sender یہ ہے encoding یہ ہے چینل یہ ہے decode یہ ہے receiver receiver کی تھو جاتا ہے feedback سر آپ نے خود ہی بول دیا یعنی کی receiver کو جو response ہوتا ہے sender کی اور اسے ہم کیا کہتے ہیں اسے ہم feedback کہتے ہیں بولو کیا کہتے ہیں feedback کہتے ہیں تو اس کا answer صحیح کیا بنے گا feedback اور یہ answer غلط ہے بولو مزا رہا ہے ہوتی ہے دل برو کی انعیت کبھی کبھی اچھا جی ستارے بچوں آپ کی طبیعت خوش ہونے کے لئے شیر کرتا ہوں شیر ہے ارے تنہاں نہ کٹ جائے گی یہ جوانی کے دن تنہاں نہ کٹ جائیں گے تنہاں نہ کٹ سکیں گے جوانی کے راستے پیش آنے لگی اے ضرورت کسی کی کبھی کبھی مزا رہا نا چلی آگے پیش آنے لگی کسی کی ضرورت کبھی کبھی اسی مزے کے ساتھ آگے بھلا کوششن کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو انٹرٹینٹن بھی ہو جائے گا اب دیکھیں کوششن کیا ہے ڈیش کونٹیکسٹ ریلیشنسیٹ Šیدری بیٹین دے سینٹر اور رسییور سینٹر اور رسیور کے بیچ میں آپ بسائیے کیا ریلیشن ہوتا ہے سینٹر اور رسیور کے بیچ میں ریلیشنشپ وہ کنٹیکسٹ جس میں سینڈر اور ریلیشنشپ ہوتی ہے کس کے بعد ریسیور کے ساتھ یعنی کہ سینڈر اور ریسیور کے بیچ میں ریلیشنشپ کہاں ہوتا ہے بچو یہ ہوتا ہے کیا یہ ذیکل میں ہے کلچر میں ہے کرنوجکل میں ہے this is simply in case of in case of social context میں ہوتا ہے is the right answer for this is the right answer for this is social کچھ آرہا ہے اس کا صحیح آنسر کونسا ہے وہ ہے social okay so کیا سمجھ گئے ہم ہم ایک point یاد رہیں گے point to be noted social context کی اگر ہم بات کریں گے social context کا مطلب ہوتا ہے sender اور اور اس کا receiver کا relation کیا تکلیر ہوا sender اور receiver کا relation okay ہمارا بوثا دیکھنا پڑ رہا ہے نا پھر کھونا جائے کہیں آپ اور ہم دنیا کی بیڑ میں ارے ملتے ہیں یہ موقع قسمت سے کبھی کبھی ارے ملتے ہیں یہ موقع زندگی میں قسمت سے کبھی کبھی ہوتی ہے دل برو کی نایت کبھی کبھی اسی مزے کے ساتھ question number 8 کریں گے ڈیش 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 پونٹیکسٹ その similarity of background between sender sender اور receiver کے بیچ میں ہے جو ان کا background میں similarity ہے sender is the one who transmits message receiver is the one who receives the message اب ہم کو یہ بتانا ہے دوستو کہ جاؤ بتاؤ ان کے background میں similarity سے کہتا ہے سوشل کونٹیکسٹ میں ہم نے پڑھا ریلیشنشی بیگوین سینڈر اور ریسیور اس میں ہم پڑھ رہے ہیں کون سے کونٹیکسٹ میں ہوتا ہے سیمیلیریٹی آب بیکگراؤں سیمیلیریٹی آب بیکگراؤں سیمیلیریٹی آب بیکگراؤں کہنے کی ہم بات کر رہے ہیں میں یوں پتاؤں اس کا آنسر فزیکل نہیں ہے سوشل نہیں ہے پرولوجکل نہیں ہے کلچرل ہے now i am going to explain why its answer is cultural i am going to explain why its answer is cultural 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 context میں ہم یہ کہتے ہیں cultural context میں سینڈر اور ریسیور کا جو بیکگراؤں کا جو بیکگراؤں اس کی سیمیلیریٹی ہے کیا ہے بائی در بریکگراؤں بھی ایکچولی میل ایج جنڈر ایج جنڈر لینگویچ اس کی نیشنیلیٹی ایڈ ایٹی سی باس میں بچا رہی ہے تو جب ہاں پات کریں گے کلچرل کونٹیکسٹ کی تو ہم کہہ رہے ہیں سینڈر اور ریسیور کا جو بیکگراؤں ہے اس بیکگراؤں میں کیا کہ ملنا چاہیے ایج جنڈر لینگویچ نیشنیلیٹی اگر یہ سیمیلر ہے سینڈر اور ریسیور کے بیش میں کلچرل کونٹیکسٹ کیا بولتے اس کو کلچرل کونٹیکسٹ میں آیا بچوں اس کا آنسر کیا ہے اس کا آنسر صحیح ہے کلچرل کونٹیکسٹ چلی آگے نوٹ کیا کیجئے نوٹ ابھی تک آج ہمارے پششنز ہوئے ایم سی کیوز اگر یقین نہیں آتا ہے تو آزمائے مجھے اگر یقین نہیں آتا ہے شاعر کہتا ہے اگر یقین نہیں آتا ہے تو آزمائے مجھے اگر آئی نہ ہے پاس تو آئی نہ دکھا مجھے اگر آئی نہ ہے پاس تو آئی نہ دکھا مجھے شاعرے بچوں ہم بھی آپ کو آئی نہ دکھا رہے ہیں کہ یہ اگزام میں اس طرح کی قوشن پوچھے جائیں گے قوشن نمبر نائن ہے ڈیش ریفرس تو دیس آل فیکٹر ڈسرپت دے کمیونکیشن کون سی ایسے فیکٹر سے جو کمیونکیشن کو ڈسرپٹ کرتے ہیں بتائیے بتائیے آنسر کریے پھٹا ورڈ سے آنسر آنسر ہری اپ آنسر کیجئے آنسر کریے اس کا ڈیش ریفرس تو دیس آل فیکٹر ڈسرپت دے کمیونکیشن کمیونکیشن میں کون ڈسرپٹ کرتا ہے کیا نو بڈی ہے بولو this is not the answer نو بڈی ہے اس کا آنسر نہیں ہے یہ اس کا آنسر نہیں ہے یہ اس کا آنسر نہیں ہے نو بیرس کا آنسر نہیں ہے نونسنس کا آنسر نہیں ہے the right answer is noise noise is the answer of this question کیا آنسر ہے noise noise آپ بچو اگر ہمارا چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کر آیا تو جلدی سے کریے سبسکرائب چینل کونسا ہے چینل بتائیے نا تاکہ ہمیں مزید بھی انٹرینمنٹ کو ملے اور پڑھائی بھی ہم کرتے رہے یہ ہے سر کا بوتھا دیکھ رہا ہے نا یہ سر کا بوتھا ہے یہاں پہ grammar کے آپ کو lectures ملیں گے یہاں پہ revive کر سکتا بزیلی یہ دیکھو ملے اگر ملے فٹا فٹ سے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اس کو لائک کیجئے اور شیئر کر دیجئے اگر نا بیک دور کوششن ہمارے پاس ہے یہ کوششن ہو گیا دسو کوششن کوششن نمبر 10 انوارمنٹل بیریئر ار سیم از ڈیس نوائز انوارمنٹل بیریئر ار سیم از ڈیس نوائز کیا ہے بولی انوارمنٹل بیریئر سر تھوڑا ایکسپین کریی وات ایس انوارمنٹل بری بیری بیریئر کسی کہتا ڈی انوارمنٹل انوارمنٹل اس کو پٹا خوانچوں کو بچے کی طرح سنویئے جب ہم آپ سے بات کر رہے کیا آپ کو نائس پینائی دے رہی ہے کوئی نائس نہیں ہے سٹوڈیو میں بات کر رہے ہیں آپ سے کلازروم میں آپ سے بات کر رہے ہیں تو نائس ثلوی سی ہے بچوں کی طرف سے اب ہم مارکٹ میں بات کریں گے نائس زیادہ ہے اس کا مطلب ہے ما 호ل دپینڈ کرتا ہے کمنوکٹو بنانے میں ارے بھائی جیسا ماہول ہوگا وہ ایسے ایک امیلکیشن ہوگی آپ سٹیوڈے میں بات کریں گے تو نوائس کچھ نہیں ہے وہ کچھ نہیں ہے کمال کی بات ہو رہی ہے بندہ سمجھ میں آ رہا ہے تو انورمنٹل بیریر جو ہے آر سیم ایز فیزیولوجیکل نو سائکولوجیکل نو سوشیولوجیکل نو so the right answer is physical physical the right answer is this it plays same role as same as noise so it is acted as a physical barrier ok now third slide پہ جائیں گے مہز آ رہا نہ بچو our dress code is an example of dash communication our dress code is example of dash communication شاعر کہتا ہے عجب چراغ ہوں دن راگ جلتا رہتا ہوں عجب چراغ ہوں دن راگ جلتا رہتا ہوں میں تھک گیا ہوں ہوا سے کہو مجھائے عجب چراغ ہوں دوستو عجب چراغ ہوں دن راگ جلتا رہتا ہوں ارے ہوا سے کہہ دو کہ بجھائے مجھے عجب چراغ ہوں دن راگ جلتا رہتا ہوں میں تھک گیا ہوں ہوا سے کہہ دو کہ بجھاؤ مجھے میں جس کی آنکھ کا آنسو تھا اس نے قدر نہ تھی ارے میں جس کی آنکھ کا آنسو تھا اس نے قدر نہ کی بکھر گیا ہوں ارے بکھر گیا ہوں تو اب ریج سے اٹھائے مجھے کتنے لوگ خوش ہو رہے نا ہمارے ڈرس کورڈ کی اگزامپل کیا ہے وہ کیا یہ وربل کیمکیشن ہے نوول ہے ریٹن ہے میں نے کل آپ کو بتایا ابھی شہر او شہری کہہ رہا ہے نا دیکھو میں اس کی آنکھ کا آنسو تھا اس نے قدر نہ کی اب دیکھو میں بات آپ سے کر رہا ہوں آپ میرا فیس بھی پڑھ رہے ہیں میرا ڈرس کوڈ بھی دیکھ رہے ہیں آپ سنو نا دیان سے میں اس کی آنکھ کا آسو تھا اس نے قدر نہ کی بکھر گیا ہوں تو اب ریٹ سے اٹھاؤ مجھے یہ تو بات ہے لیکن جو میں اس میں لہجہ کر رہا ہوں مسالہ لگا رہا ہوں جو اندازے پیان ہے یہ ہے ہمارا کیا ہے یہ یہ ہے نون وربل کیمکیشن جو اس میں فیس ایکسپرشن ہے آئی تو آئی کنٹیکٹ نہیں نون وربل کیمکیشن ہے جو میں مو سے بور رہا ہوں یہ وربل کیمکیشن ہے تو ہمارا جو ڈرس کوڈ ہے یہ ڈرس کوڈ بھی اپنے میں آپ ہی بات کر رہا ہے بھئی فورمل ڈرس کوڈ ہے تو بندہ فورمل لگ رہا ہے انفرمال ہے تو انفرمال دوستی آری لگ رہی ہے یعنی کہ ڈرس کوڈ آپ خود سے ہی بات کر رہا ہے تو کون سا ہے یہ وربل ہے نو ڈرس کورڈ آپ کا وربل ہے نو ریٹن ہے نو سپوکن ہے نو کیا ہے نون وربل The right answer is nonوربل اکی کلیر ہوا اب بدا یہ نیکس پوشن آپ دھیان رکھئے اسی طرح کسی کوشن آپ کے اگنام میں پوچھے جائیں گے کمال کا مزہ آ رہا ہے نا پریکٹیکل فیل دے رہے نا آپ کو شہرک شاعری کے ساتھ پڑھائی بندہ سے مزہ آ رہا ہے تو دل سے کمیٹ سکشن میں بولیے کہ سر مزہ آ رہا ہے اگر ایمیں فضول لگ رہا ہے تو لکھ دو جار میں چاہتا ہوں کہ تم ہی اجازت مجھے دو میں چاہتا ہوں کہ تم ہی مجھے اجازت دو تمہاری طرح سے کوئی گلے لگائے مجھے ہائی 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 شیر کیا کمال ہے سنیے دیاں سے بچو ہاں communication situation relationship in an organization ایک organization میں ایک organization میں دپارٹمنٹ ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں اچ آر دپارٹمنٹ ہوتا ہے ہیومن ڈیپارٹمنٹ کیا ہوتا ہے بچوں ہیومر رسولٹ دپارٹمنٹ ہوتا ہے یہ ریکروٹمنٹ کرتی ہے ایمپلوئیز کو ہائر کرنے میں ملازمین کو ہائر کرنے میں تو اس میں دو ٹرمز ہے ایک ہوتا ہے جو آپ کو جو پروائیڈ کرتا ہے اسے کہتے ہیں ایمپلوئیر اور وہ جو بندہ جوب کے لیے اپنے کرتا ہے اسے کہتے ہیں ایمپلوئی ہی 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 اب دیکھو ایمپلوئیر is the one who hires کیا ہے جو ہائر کرتا ہے اسے ایمپلوئیر کہتے ہیں and the one who is hired is called employees to organization میں communication کس کے بیچ میں ہوگی ایک ایمپلوئیر اور ایمپلوئی کے بیچ میں ادھر ادھر یہ والا سوال نہیں ہو سکتا ہے یہ مدر والا نہیں ہو سکتا ہے the right answer is employee and employee بولو صحیح ہے the right answer is this b is the right answer clear ہوا clear ہوا بچوں مزا آ رہا ہے شب باش चलिए अब हम next question करें 13th question number dash communication in glorious tone of your voice body language facial expression etc कौन सी communication में दोस्तों कौन सी communication में आपके पास आता है tone of voice body language facial expression कौन सी communication में आपके पास आता है body language tone of voice और तीसरा facial expression कौन सी communication में आपके बनाता है tone of voice के tone है tone t-o-n-e okay tone tone of voice सुने दंस मैं बात कर रहा हूं कौन सी communication में tone of voice voice नहीं है अगर voice की बात करता तो थी verbal communication यहां tone है tone means attitude tone means लहजा डंग कैसा है बात करने का अरे बाई यह डंग किसमें आता है यह body language किसमें आती है facial expression किसमें आता है तर आपने तो क्रमाल का बढ़ा दिया है notice में नहीं आएगा letter में नहीं आएगा verbal में नहीं आएगा अपना गम लेके कहीं और न जाया जाये अपना गम लेके कहीं और न जाया जाये घर में बिख्री हुई चीजों को सजाया जाये अपना गम लेके कहीं और न जाया जाये घर में बिख्री हुई चीजों को सजाया जाये शायर कहता है आगी जल्ली एक question और करते हैं मजा आ रहा है very good sir बहुत अंडेटेन हो रहे हैं now यह question मैंने तो अभी आपको समझाया है अब देखें के लिखा है when there is similarity of background when there is similarity of background between sender receiver यहां पर receiver होना चाहिए receiver when there is similarity of when there is similarity of background between sender and receiver such as age language nationality religion gender this is called आरे कौन सा है अभी आपने तो पढ़ाया है हां हां इसमें dynamic है no इसमें physical है no इसमें social है no right is cultural cultural context में आता है social context में तो just relationship आती है between sender and receiver लेकिन cultural context में हमारे पास क्या आता है यह सारा background में similarity between sender and receiver को हमने आपको अभी detail से पढ़ाया है अगर आपको मजीड detail जानी है तो आप हमारे YouTube चैनल को subscribe करना न भूलें कुछ लोग आते हैं न वीडियो से पहले ही आप हमारे चैनल को subscribe करो like करो share करो और पढ़ाओ तो सही पसंद आएगा तो बोलने की जुरूत ही नहीं हम कुछ कर देंगे कि हमें रोज रोज आप content चाहिए ठीक है न बच्चो चलिए now next question इसका इसका answer क्या बना इसका answer सरा हमार हो गया है यह culture हो गया अब next letter email telephone or examples of letter email and telephone or examples of कि example है यह letter email and telephone examples of answer कीजिए answer कीजिए आप अपनी तरफ से copy पर answer लिख लिया कीजिए वीडियो को pause करिए answer दीजिए फिर answer check करिए इससे आपको practice में और लुट्स आएगा गोले what is the answer for this और आप अपनी आप अज़ आप अज़ आप اگر بچے بچے کو پتا ہے لیکن پھر آپ مجھے یہ بتائیں اگر بچے بچے کو پتا ہے کیا چلیئے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ اس کا آنسر نہیں ہے یہ آنسر نہیں ہے فیڈ ویس کا آنسر نہیں ہے اب آپ نے ان دو میں بتانا ہے کون سا صحیح ہے بولیے پیارے بچوں جو آپ بولتے نا خط تیرے نام لکھا وہ زمانہ پرانا جب کبوتر کو بولتے تھے یہ آپ کا پریم پتر ہے یہ پیار کا خط ہے جا کے پہنچا وہ زمانہ بھی گیا اب تو بچارہ کبوتر کو تکلیف تکلیف دیا ہی نہیں جاتا ہے اب تو موبائل ہاتھ نہ ہے تیرے تو نے لکھا محبت سے پہنچ گیا وہاں سے آنسر بھی آیا یہ ماں کو بھی پوچھ لیا کرنا پابا بھی پوچھ لیا کر بھئی کھانا کھایا نہیں کھا کہاں آپ بگڑ گیا ہے دوست جو وقت میں اگزام میں صرف کرنے کا ہے گزارنے کا وہ کیوں آپ کہیں اور گزارتے ہو جہاں سے ملنا کچھ نہیں ہے یہ وقت پڑھنے کا ہے دوست سنید آنسر اب لیٹر ای میل ٹیلی فون اور اگزامپلز او میسیج ہے چینل ہے جو آپ لکھتے ہیں نا that is میسیج آپ نے لکھا آپ نے اپنے پاپا اپنے ماما کی نام ایک میسیج لکھا کہ میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں میں گھر آ رہا ہوں یہ آپ نے لکھا اب لکھر آپ نے یہ پیپر میں لکھا پیپر کے بعد آپ نے اس کو اینvelپ میں ریپ کرا اوپر سے ٹھپا ڈال دیا پوسٹل کارڈ میں جو سٹیمپ لگ دیئے پوسٹ کی پوسٹ آفیس کی پھر آپ نے وہ پوسٹ کے آفیس کے اس جہاں لیٹر کو کلیٹ کر رہا ہے وہ ڈبے میں ڈال دیا پھر پوسٹ کے ذریعے یہ آپ کے پاپا جی اور ماما تک پہنچ گیا ہے بولو سمجھ میں آیا ہے بچہ لوگو چلیئے مدارہ نا ایک شاعر لکھتے ہیں اپنی مرضی سے کہاں اپنے سفر کے ہم ہے اپنی مرضی سے کہاں اپنے سفر کے ہم ہے کیا خوب لکھتے ہیں اپنی مرضی کہ کہاں ہم اپنی مرضی سے کہاں کہ ہم سفر ہے ہواوں کا جدر ہے ہم ادھر کے ہے کدرین لوگ آپ نے پڑھنا نہیں چاہتے ہیں مجبوری اس لئے آپ کا موتھا دیکھ رہے ہیں ہے نا مجبوری کے ساتھ تو برداشت کر لے رہے ہیں سر بہتنا آپ کو برداشت کرے گا چلیئے ہستے رہیے مسکراتے رہیے آگے نیکس کوششن کرلیں گے مزہ آ رہا نا بہت مزہ آ رہا کوششن نمبر سکسٹی یہاں یہاں ایمپورٹن کوششن ہم ایکسپلین بھی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ میں مدھا آپ بہ رہا ہے آنسر بھی ساتھ ساتھ بتا رہے ہیں اور ایکسپلین بھی کر رہے ہیں understanding dash different parts of speech form as the base of learning grammar understanding dash different parts of speech form as the base of learning grammar کونسا parts of speech parts of speech 5 8 6 7 میں بتا رہا ہوں نہ یہ ہے نہ یہ ہے اب بتاؤ ان میں سے کون سا ہے سر 50 50 lifeline دے رہے ہیں ہم کو سنیئے میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں تم سمجھ ہوگے and now pronoun adjective adverb verb conjunction interjection 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 اور last میں آئے گا preposition there is a total eight parts of speech ٹھیک ہے بچوں یہ ہمارے پاس total eight parts of speech ہے تو right answer is eight ڈی 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 ہوئے کونسا سیٹرم سونا چاہیے بولو سیٹرم س کون سونا چاہیے کچھ سیٹرم سونا چاہیے کیا نائٹ نائٹ انکریکٹ روانگ یا کریکٹ رائیٹ آنسرے کیاریٹ ڈیلی بیس میں یہ پہر ماری کا مطلب ہوتا ہے مالک میں یہاں شربتہ ہوں سنونیمز لکھتا ہوں یہاں پہ پیرا موڈ کا پہلا سنونیم ہے پین ایکٹل اونچہ آئیس third is apex fourth is top یہ سارا اس کے جو ہے نا وہ ہمارے پاس سنونیمز ہے اب نیکس پوشن ہے ایٹین آپ دوستو آپ کو مزا آ رہا ہے سبسکرائب کردو اس ویڈیو کو شیئر کرو شیئر کردے جاؤ لوگوں کا بڑا چاہو we should always respect we should always respect sentiments emotions of people we ought to respect and value emotions of people we must promote love peace and mutual harmony یہ آپ کی نصیت ہے اسی لئے پیار بڑھاتے رہیے لوگوں کا بڑا چاہتے رہیے آپ کے ساتھ خود بڑا ہو دیکھ لیجئے گا question number 18 اب یہ تو سوال یہ تو بچوں والا سوال یہ اے میں ڈال دی اس نے چلو آپ آنسر کرلو ڈیش 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 اس کوششن کو لکھو important question this is the important question especially this is for sub-spectral police آپ دوستوں کے لئے یہ لیکچر کافی زیادہ important ہے کیونکہ jkssb نے آپ کے لئے یہ رکھا ہے communication including interpersonal skill سارے بچے اس لیکچر کو ضرور دیکھیں اور اس کو share کرتے جاؤ آپ لوگ top کریں آپ دیکھئے according to hoban according to this انگریز کا بچہ hoban communication is dash interchange of thought or idea آپ آنسر بتائیے آپ موسیقی پیقی آپ آپ پیگز ات موسیقی کوashi between بہت عجیب ہے یہ قربتوں کی دوری بھی بہت عجیب ہے یہ قربتوں کی دوری بھی وہ میرے ساتھ رہا اور مجھے کبھی نہ ملا بہت عجیب ہے یہ قربتوں کی دوری بہت عجیب ہے یہ قربتوں کی دوری بھی وہ میرے ساتھ تھا میرا وہ میرے ساتھ رہا اور میرا خوا بھی نہیں شاید کیا کہتا ہے سر ہم کو اس سے کیا ہے انٹرٹینمنٹ کے لئے آپ بتا رہے ہو اکارڈنگ ڈو ہوبن کنی کشی نے دیکھ انٹرچنگ افتادر آئیڈیا کیا ہے یہ ریٹن ہے نو آڈیو ہے نو ویجوال ہے نو اکارڈنگ ڈو ہوبن اس پوائنٹ کو یاد رکھو یہ بہت ایپورٹن ہے بچہ لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے اس پوائنٹ کو یاد رکھو the person who transmits the message the person who transmits the message is called کیا نام ہے اس کا the person who transmits the message is called کیا نام ہے اس کا بولو simply sir آپ نے بولا ہے آپ نے تو بولا ہے اس کا receiver نہیں ہے taker نہیں ہے sender اس کا نام ہے تو جو بندہ message کو آگے پہنچائے اسے ہم sender کہتے ہیں ایک شاعر کہہ رہتا ہے خدا کی اتنی بڑی کائنات میں جس شخص کو میں نے مانگا وہ شخص نہ ملا مل جائے گا دوست مل جائے گا دوست پہلے پڑھو تو صحیح جوب تو حاصل کرو پھر دعائیں کرو یقیناً آپ تو آپ کے جلکی مراد آپ کی پسند مل جائے گی پہلے پڑھو تو صحیح کریئر تو بناو صحیح ہمیں پسائی نہیں جیب میں چونی نہیں ہے آئے وہ پسند لونے ہیں چلو بچوں آگے دیکھو یہ یہاں تو کھو گیا ہے now we will move towards the fifth slide 21 question number ہے proper noun always begins with dash letters proper noun always begins with dash letters سب سے پہلے اب آپ کو پتا ہونا چاہیے proper noun ایک ہے proper noun دوسرا ہے common noun proper noun اور common noun میں فرق کتنا ہے جتنا زمین اور آسمان میں سر کیا بتا رہے ہیں سنو common noun کو proper noun بننے کے لیے ایک exam پاس کرنا پڑتا ہے common noun کو proper noun بننے کے لیے ایک exam کو پاس کرنا اس exam کا نام ہے qualifier conditions کیا نام اس کا qualifier conditions جب ایک common noun in qualifier condition کو پاس کرے گا تب جا کے وہ کیا بنے گا proper sir qualifier condition کیا ہے number one ایک ہے اس کو بولتے ہیں title designation کیا ہے اس کا نام title designation دوسرا ہے جب ہم famous name کو famous name کو write کریں گے when we write famous name to highlight common name famous name کا سہارا لیں گے common name کو highlight کرنے کے لیے تب جا کے وہ proper name بنے گا noun بنے گا یہ جو لکھا آپ نے اس کو تھوڑا explain کریے آپ note کیجئے explain کر proper noun اور common noun میں نے کہا میرے دوستو میں کہا proper noun کو common noun بنانے کے لیے exam qualify conditions کہتے ہیں ایک آتا اس میں title designation دوسرا آتا ہے famous name famous name جب ہم استعمال کریں گے common name کی qualities ایک public figure بنے یہ ہے famous person کیا famous person proper name ہوتا ہے نہیں کیا famous person proper person ہوتا ہے نہیں جتنے actresses celebrities public figures ہوتے ہیں وہ famous ضرور ہے پر proper noun نہیں ہے proper noun بنیں گے کب جب ان کے پاس title ہوگا یا جب ہم ایک common name کی qualities کو highlight کرنے کے لئے استعمال کریں گے میں exam پوری دے رہا ہوں ایک نام ہم لے رہے ہے ڈاکٹر ای پی جی عبدال کلام عبدال پکیر زین آبیدین عبدال کلام صاحب عبدال کلام صاحب served as the president of india عبدال کلام صاحب common name سے proper name بن گئے ایک title ملا ہے title ملا ہے that is called title designation پوری world میں famous اس نام سے یاد کیے جائیں گے ہمیشہ کیا نام ہے آگے missile man of اے پی جی عبدال کلام ڈاکٹر اے پی جی عبدال کلام title کا ملا missile man of india تو اب یہ نام بنا proper لے دوسرا example لیتا ہوں support persons world fastest bowler شایب اکتر اچھا ان کو کیا نام ملتا ہے title کے ملا ہے روال پھر اندیا express اب یہ نام proper سچ ٹین ٹین ڈاکر support person نام کے ملا ہے the master blaster master blaster is title اسی طرح سے بہت تارے celebrities ہیں اب میری knowledge میں تھوڑے نام ہیں اور بھی آپ جوڑ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو پیارا محبت سے آپ سنیئے ہم نے کیا کہ ایک common name کو اگر ہم title جوڑ دیتے ہے تو یہ کیا بنتا ہے یہ بنتا ہے ہمارا بولو یہ بنتا ہمارا proper نیو اور یاد رکھیں کہ proper نیو کے آگے ہمیشہ جا لگ اب دوسرا نام ہے مال لیجی کلاس میں ایک بچہ ہے یہ acting کرتا ہے کیا کرتا ہے acting کرتا ہے acting ڈرام کرتا ہے acting ہے play کرتا ہے میں بولو اس کو میں بولتا ہوں جناب تم نہ چتی کپور کی طرح ہو چتی کپور جی وہ فیمس پرسن ہے سبھی اس کو جانتے ہیں لیکن یہ سبھی نہیں جانتے پر ہم نے ان کو تکلی تکلی دیا چتی کپور جی آجائی ان کی qualities بتانے کے لیے تو آگے is the شکتی کپور شکتی کپور ٹھیک ہے سنی آرہا ہے آپ of my city ہمارے شہر کا شکتی کپور اگر دیکھنا ہے تو وہ اور میں دوست ہے سنی بات ہاری اچھے اگزامل دے رہا ہوں میں اور ان کے بدلے mr. abc کوئی سبھی نام لے لیجی آپ جی اگزامل ہے ہم نے یہاں پر اس کو لایا ہے اور ان کی qualities abc quality کو حیلیٹر نے استعمال کر آیا تو پھر یہ شکتی یہاں پر نام بنے گا تو سمجھ گئے نا آپ مزا آرہا ہے نا یہ ہمارے پاس proper نام کی definition ہے تم کیا سمجھ سمجھتے پر نام جس کو بہت لوگ جانتے نئی جس کے پاس کیا ہوگا کھولیفر کنڈیشن کھولیفر کنڈیشن پاس کرے گا تو مزا آیا ہے ہستے مسکرات بنا دیتے ہے اب بتاؤ مجھ پیار دوستو سمال ایڈر نیومیریکل رننگ کیا اسکا آنسر ہے کیا پر نام کو ہم کیا پیل سے لکھتے ہیں کیا پیل ایڈر سے بولو سمجھ میں آیا ہے پس آگیا ہے شب باش ڈیش ناؤن رکوائر کپٹیل ایڈیشن اونلی سٹار 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 پار ٹائٹل کون سی ایسے ناؤن ہوتے ہیں شروع میں آ جائے تو کیاپٹیل سے نکھنا ہے بولو فٹا فٹسے آنسل آئے گا سنٹینس کی شروع میں اور پار آف ٹائٹل تو ہم کومن ناؤن کے کپٹیل لکھتے ہیں کپٹیل آئیز کرتے ہیں اس کا نینی اس کو کپٹیل میں لکھتے ہیں بولو سمجھ میں آیا کی نہیں آیا مزا رہا ہے شب باش یہ کمال کا سوال مزی کا سوال یہ ہے once the message is encoded in a desire format it is transport through a medium called ہا سوال کمال کا ہے اس کو لکھو ایم پوٹن سوال ہے یہ سوال ہے یہ جب جوورمنٹ جو کے لیے سوال important ہے once جب message کو encode کرتے ہے چا کرتے ہے ان کو in a desired format it is transferred through a medium کا نام اس medium کا نام کی ہے بولی بولی کمال کا سوال ہے کیا اسے میڈیا کہتے ہیں نہیں چا اسے میڈیم کہتے ہیں نہیں چا اسے چینل کہتے ہیں ہاں سر اسے ہم چینل کہتے ہیں میں کہا نا یاد ہوگا آپ کو پہل نے کہا سینڈر ہے پھر چا کہا ہے پھر message ہے پھر اس کے بعد کیا ہے encode ہے encode کے بعد چا ہے channel ہے بولا نا ہم نے channel channel اصلا میڈے بھی تو ہوتا ہے پھر یہاں communication اس کا نام channel ہے the nouns which can't be felt seen or heard or called کون سے noun ہوتے ہے وہ کون سے noun ہوتے ہے جنہیں ہم feel نہیں کر سکتے سین نہیں کر سکتے سن نہیں سکتے کیا ہے ان noun کو common کہتے ہے ان کو کیا بولتے ہم common no proper no collective no ان کو ہم بولتے ہیں abstract nouns جو ہم نہ محسوس کر سکتے نہ دے سکتے نہ سکتے ان کہتے ہیں abstract nouns for example دیجی love so اس لئے میرے دوستو محبتیں پہلا نفرت مٹھاؤ پوری دنیا میں محبتوں کا پرچار کرو محبتیں spread کرو spread love around globe spread peace love and mutual harmony universal brothers سوہی بات آرہی دوستو نفرت کو مٹھاؤ محبت پہلا آؤ اب اس کے دوستو آپ نفرت میں ویدے رسیور کرنے والا ہے اس کو انٹرپریٹ کیا جاتا ہے رسیور میں آجائے رسیور کے بیجے میں باہ چلی جائے ان ٹرپی کے جاتا ہے کل تو پڑھایا تھا سر نے پڑھایا نا آپ کو میں نے کہا پہلے میسیج کو اس فورمنٹ میں ڈالا جاتا ہے تاکہ وہ ترنسفر ہو جائے پھر رسیور کو پہنچنے سے پہلے اس میسیج کو اسی فورمنٹ میں دوبارہ لائے جاتا ہے کہ رسیور کی آنکھیں سمجھ آ سکے رسیور کی آنکھیں اس کو پڑھ سکے تو اسے کیا کہتے ہیں کلوزنگ اپلینگ انکوڈنگ ڈیکوڈنگ is the right answer مزارہ ہے مزارہ ہے سر کمال کا مزارہ ہے ہمیں تو کافی لطف آیا ہے جس میرے بچوں پیارے بچوں آگے بڑھیں شب باش ہونٹیسیس کوشن نمبر ہے all communication events have ارے آسان سوال ہے تاہے پوچھ رہے ہو مجھ سے خود ہی آنسر دو all communication events have بولو 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 جلدی بولو ارے جتنے بھی communication ہوتے ہیں ان کا کیا ہوتا ہے کیا ان کا resource ہوتا ہے نہیں کیا ان کا start ہوتا ہے نہیں سب سے پہلے جو communication میں چاہیے ہمارا source ہے source ہے source source دیشی باشا میں کی کہندے ہیں دیشی باشا میں کی کہندے ہیں source نہیں پر انگریز جڑا انگریز دا منڈا ہے وہ کی کہندے ہیں وہ کہتا ہے source hello hello bro it is source it is not source it is source چلیے اور برگر والا مو بنا لیتا ہے انگریز خبچہ آگے چلیے personification of sit trunks and violence are considered as bad gender بڑا important سوال ہے بڑا important سوال ہے important question آگے میں آپ کو آپ تمہیں کلو دیتا ہوں کیا answer آگے سوال neutral نہیں common نہیں in ریپرزنٹیشن پرسونیفیکیشن کا مطلب ہوتا ہے ریپرزنٹیشن پرسونیفیکیشن آف سٹرن پرسونیفیکیشن پرسونیفیکیشن کا بولتے ہیں ریپرزنٹیشن دکھلانا یہ ورڈس میں صحیح نہیں مان رہا ہوں it is not good word it's a very bad word i say i think simply پرسونیفیکیشن پرسونیفیکیشن یعنی پرسونیفیکیشن ہم گریمر میں لیتے ہیں masculine gender masculine gender is the right answer for this okay so the right answer for this is masculine اس کا صحیح آنسر ہے masculine اس کا آنسر یہ ہے کہتے ہیں نا مرد کو درد نہیں ہوتا ہے کوئی کہتے ہیں پرسونیفیکیشن of gender but i don't believe in this مرد کو درد نہیں ہوتا i don't believe in this اس میں ایک کہانی سنا رہا ہوں یہ سب سے زیادہ اگر حقیقت میں دیکھا جائے کس کے پاس سب سے زیادہ سٹرنگ تھے وہ ایک lady ہے وہ ہے woman i salute all the woman یقین جانیے آپ دوست ارے یہ lady ہی تو ہے ہم دنیا میں آتے کہا ماں زلیہ بن گی تو ladies کے پاس جتے سٹرنگ تھے کہا ہمارے پاس i salute اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے آپ بولو کہ پاپا جی کچھ نہیں کرتے نہیں ماں باپ یہ انمول رشتہ ہو اس کو define نہیں کر سکتے ہمارے پاس الفاظ ہی نہیں ہے کہ ہم ان کے status کو define کر سکتے پاپا کا مقام اپنا ہے ماما کا مقام اپنا ہے کہ دونوں عظیم لوگ ہے ہمیں ان کی بہت زیادہ قدر کرنی چاہیے اب سنیے تو یہاں پر grammar کی بات چل رہی ہے personification اس کو masculine کرتے ہیں this is a bad word i don't include this okay اس کے بعد ہے the message may be misinterpreted because of the message may be misinterpreted یعنی ki message کو پوری طریقے سے نہیں پہنچا جائے کیوں because of barriers distortion distraction noise بولی کیا آئے گا بولی کیا آئے گا بچو کیوں message میں misinterpretation ہوگی noise کی وجہ سے no distraction no distortion no the right answer is barrier barrier ہے ہے تو misinterpretation ہے لیکن کس ضروری نہیں ہر پاری noise barrier بن جائے environmental barriers ہو تک ہے کچھ اور physical barrier ہو سکتا ہے simply moment the environment in which transmitter and or receiver should be اس environment ہو کیا کہتے ہیں that should be a compatible environment complex no competent no compatible compatible is the right answer for this اس کے بعد ہم last question کریں گے last question ہمارے پاس ہے اس میں اوپر answer ہے compatible اس کو جو next ہے وہ ہے a noun that then dies neither a male or female is called a noun that then dies وہ noun جو gender کو define نہیں کرتا ہے na male na female to kya کہیں masculine male female feminine female common nai neutral gender neutral gender right neutral na male na female neutral gender and here a special message a message हम لوگوں میں بھی कुछ male है कुछ female है कुछ transgender होتے है please then please we must respect these that is also a creation of all we must but we ought to respect and value each and every kind of person each and every kind of human so we can educate it to we can say we can all we can we can say what we have give to our one 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 یہ میسیج یاد رکھئے گا آج کلیکچر آپ سبھی نے انجوائی کر رہا ہے اگر انجوائی کر رہا ہے تو ترند بول دیجئے